عمران خان کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے گیارہ مئی کو بڑی رہا دیتے ہوئے ریحہ کرنے کا عدیش دیا تھا وہ اب جیل سے باہر ہیں لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں پیش ہونا ہے یہاں انہوں نے اس فیصلے کو چنوتی دی ہے جس میں ہائی کورٹ نے عدالت کے اندر سے ان کی گرفتاری کو صحیح قرار دیا تھا اس بیچ سنوائی کے دوران عمران خان نے پھر سے اپنی گرفتاری کا اندیشہ جتایا ہے عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے کیس میں واپس جا کے پیش ہونا ہے ساتھ فواد چودری کا کیس ہے اس میں پیش ہونا ہے ساتھ حسد عمر کا کیس ہے اس میں بھی پیش ہونا ہے اور وہ کیسز جو فواد چودری کا ہے وہ ہیبیس پرٹیشن یعنی ان کی غیر کارونی کرفتاری اس کے اوپر میں نے دلائل مکمل کیا ہے چیف جسس آپ کی پورٹ میں اور جو گورنمنٹ کی طرف سے لوگ پیش ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بابر صاحب کو بھی پکڑنا ہے تو چیف جسس صاحب نے کہا کہ کیا ان کے دلائل سے کسی کو خطرہ پیش آ گیا ہے باقی تو یہ نہ ایٹ مارتے ہیں نہ روڑا اٹھاتے ہیں باہر بہرحال میں نے کہا کہ اگر کسی کو شوق ہے تو میں آذر ہوں پکڑ لو میرا ملک ہے میں تو نہ پچھلے دروازے سے باہر نکلوں گا نہ میں اس میں سے بھاگوں گا اور نہ ہی میں کسی جگہ چھپوں گا ایک طرف عمران خان کی پیشی ہونی ہے تو وہیں دوسری طرف اسلام آباد میں ان کے سمر تھک جھٹنے لگے ہیں اور سرکار بھی اس معاملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں شہباز شریف سرکار کے گصے کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ پر نشانہ سادھ رہے ہیں اور پاکستان کی منتری مریم اورنزیو نے یہاں تک کہا کہ آج پاکستان کی یہ جو حالت ہے وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ فوٹیجز دیکھیں ہوں گی چیف جسٹس صاحب آپ نے وہ فوٹیجز دیکھیں ہوں گی جس میں لوگوں کے گھر جل رہے ہیں سڑکیں جل رہی ہیں ایمبلنسز جل رہی ہیں مسجدیں جل رہی ہیں ہسپتال جل رہے ہیں ریڈیو پاکستان جل رہا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کل کو اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف کسی کا گھر نہیں بچے گا ادھر سپریم کورٹ سے امران خان کو ملی راحت پر شہباز شریف کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ امران خان کے لیے سپریم کورٹ دیوار بن گیا ہے آج اگر نیب نے ایک جنون ایک کیسز اگر بنائے ہیں غمن کے کرپشن کے تو اس کے اوپر آج عدلیہ جس طرح ایک کا آنی دیوار بن چکی ہے امران میازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی مثال پاکستان نے دنیا میں کہیں نہیں ملتی جس زمانے میں آپ کے خلاف ہمارے سب کے خلاف جھوٹے کیسز مقدمات بنایا جا رہے تھے اسی وقت چاہے وہ بی آر ٹی پشاور کا منصوبہ ہو چاہے وہ بلین ٹری کا منصوبہ ہو چاہے وہ دوسرے منصوبے ہوں نہ صرف ان کو پر سٹے آرڈر دیے جا رہے تھے بلکہ ان کی ان کی انویسٹیگیشن شجر ممنوع قرار دی جا رہی تھی فیلال اسلام آباد میں دھارہ ایک سو چوالیس لگ گئی ہے اور عمران خان کے قریب ہزار سمرتھکوں کو آریسٹ کیا گیا ہے راجدھانی میں بڑی سنکھیا میں سینہ کو تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ کھیبر پکتون میں بھی سینہ کی تیناتی ہے عمران خان نے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد رہا ہونے پر تھی کا حملہ بولا تھا اور کہا کہ انہیں گرفتاری کے دوران پیٹا گیا موسیقی